ملچن شرمہ شہر میں منایا جائے گا دیوالی جیسا پرو شہر کے پراشن پتھواری مندر میں جلائے جائیں گے 22,000 دیپ پریوان منترے ملچن شرمہ نے کہا 22 جنوری کے بعد ہریانہ روڑویج کی بسے پہنچے گی ایوڈیا نگری ہریانہ واسی روڑویج کی بسوں کے مادیم سے ایوڈیا نگری کے کرس سکیں گے درشن یہ سبسر پر آج مکر سکرانتی پرو کی سبھی پردیش واسیوں کو بھی شب کام نہ ہے کہا سبھی کے لیے منگل میں ہو یہ پرو سر بللوڑ شہر میں آپ پراشین پتھواری مندر پہنچے ہیں کیا کارکرم رکھا گیا ہے آج مکر سکرانتی کا دن ہے آج بہت تھنگ کے پورے کے باغیر آج پورے بللوڑ شہر کے سبھی مندر مندروں میں آج صفائی کا کارکرم رکھا ہے اور چودے سے 22 تک جو پوزہ کا کارکرم ہے اس کے لیے آج پوزہ سرگاتھ کی پرانکرسٹہ جو کارکرم رکھا ہے اور صحیح مندروں کو ساپ سفائی کے لیے ہم سب لوگ لگے ہوں سب ساماجی بھارمک سنگٹھن سبھی لوگ لگے ہوں ایک بیٹی نہیں سب لوگ سب لوگ اس سفائی میں لگے ہوں اور اس سے کیا ہے کہ آج سے بھرما رام کی پرانکرسٹہ کارکرم ہے اور میرا آبھان ہے کہ سبھی لوگوں سے کی 22 تک کو جب اس سب ہو دیوالی جیسا ہو اس کارکرم میں سبھی لوگ برچڑ کر بھاگ لیں اور ہم یہاں سے سرگاتھ کریں گے سیاد کی پت جلا کر پتھاری مندی سے سرگاتھ کریں گے اور سبھی لوگ نے جو دھارمک ساماجی سنگٹھن جو کارکرم ہے سب لوگ اپنے مندروں میں لگے ہوں ہیں اور سفائی بھی ہمیں لگے ہوں ہیں اور یہ کارکرم بھگوان رام جس دن بھگوان رام کا جنم اور یہ کارکرم بھو کارکرم ہوگا اور اس کے لئے دیش اور دنیا کے لوگ دیکھیں گے بھگوان رام کا جو پران پستہ کارکرم پوری بھاگ کا مڑے دھوم بھام کے ساتھ ملایا آپ نے بللوگڑ کے پتھواری مندر کو ہی آخرکار دیپک جلانے کے لئے چنا ہے کیا خاصیت اس مندر کی رہی ہے جو اس تھان کو آپ نے چنا ہے یہ اتیاسک ننگری ہے پتھواری مندر کا اپنا مہتب ہے پتھواری مندر کا اپنا مہتب ہے کہ پتھواری مندر پہلے سے تھا اور پتھواری مندر کے کئی مہتب پوری جو نینے ہیں پتھواری مندر سے اور میرا آوان ہے کہ پرانے پرانا مندر ہے اور پرانے ہمارے پورو جاؤ کا مندر ہے اور یہاں سے پران پستہ کا جو کارکرم یہاں سے لائی بھی جہے گا اور یہاں سے لوگ دیکھیں گے بھی اور اس میں شہر کا سب لوگ یہاں پہ کھلا ہے کھلی جگہ ہے سب لوگ یہاں آسکتے ہیں مندر سے بائیس کو ایدو جا رہے ہیں کیا بائیس تاریخ کو تو ہم پہ کاری کرنے ہیں بائیس تاریخ کو کارکرم بہت زیادہ وی آئی پیز وہاں آنے دیس و دنیا سے ہم بائیس کے بعد پھر فروری میں جب سمیں ملے گا تمہارے جائیں گے اور ہم نہیں بلڑ کے ہریانہ کے بہت سے لوگ بائیس کی پوزن کے بعد جب فروری میں سمیں ملے گا اس میں سب کاریتر جائیں گے ہم تو ہریانہ روڑویج کی بس کی بھی شروعات کرنے والے ہیں ایک بس ایدھا کے لیے جائے گی ایک آئے گی اور جو لوگ ایدھا ننگری پہنچ نہیں پائے بہتوان رام کی جنم بھومی کو دیکھنا ان لوگوں کے لیے ہم خاص کاری ہیں ہریانہ سرکار کی طرف سے کاری کرنے والے ہیں ایدھا ننگری کے لیے ہم بس کی شروعات کرنے والے ہیں مکر شکرانتی پر پردیش اور بیدان سبا کی جنت ہے وہ کیا سندری جائیں آج مکر شکرانتی کا دیس کا بہت مہتب ہے سوریہ اپنے دیشاں بدلتا ہے سوریہ کے آج کے بہت گھنڈا دن مانا جاتا ہے مکر شکرانتی کا بہت ریسی منیوں کا آج یہ پوجنگ کا دن ہے اور اس سے مکر شکرانتی پر سب کی جو منو کامنا سب کی پوری دن اور مکر شکرانتی سب کے لیے سب تازہ اپڈیٹس و بڑی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں